ہلو اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے فیڈرل شریعت کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے سے جتنی بھی جو ریلیونٹ پرویشنز ہیں کونسٹیٹوشن آف پاکستان میں ان سب کو آج ہم اس ایک لیکچر میں ڈسکس کریں گے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم دو انتہائی امپورٹنٹ لیکچر کونسٹیٹوشن آف پاکستان کے کر چکے ہیں ایک سپریم کورٹ پر ہیں اور ایک ہائی کورٹ پر ہیں اور ان تمام لیکچر میں یہ جو لیکچر ہیں ان میں ہم وہ سارے ریلیونٹ پرویشن ڈسکس کر رہی ہیں جو کہ اس ٹوپک سے ریلیٹڈ ہیں جیسے کہ سپریم کورٹ میں ہم نے سارے جو اس کے اختیارات ہیں پوائنمنٹ کا طریقہ کار ہیں ججز کا ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی اسی طرح ہائی کورٹ میں بھی اب آج ہم فیڈرل شریعت کورٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کیوں بنایا گیا ہے جب ہمارے پاس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کونسٹیٹیوشن اور پاکستان کا آرٹیکل ٹو پڑھتے ہیں کونسا آرٹیکل آرٹیکل ٹو تو یہ آرٹیکل آپ سے کہتا ہے کہ ہمارا ملک یعنی جو پاکستان ہے اس کا ایک سٹیٹ ریلیجن ہوگا ٹھیک ہے کیا ایک سٹیٹ ریلیجن ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مملکت پاکستان میں جتنی بھی قانون سازی ہوگی وہ اسلامی تعلیمات کے معین مطابق ہوگی کوئی بھی ایسا قانون اس ملک میں نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں ایک سٹیٹ ریلیجن ہوگی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے ایک سٹیٹ ریلیجن ہوگی ہے اس ملک میں جو بھی قانون بنایا جائے گا وہ اسلامی تعلیمات کے این مطابق جو کہ قرآن اور سنہ میں دیوے ہیں ان کے این مطابق ہوگا اگر وہ نہیں ہے تو وہ قانون ہی نہیں بنایا جائے گا اگر بنایا گیا تو عدالت اس کو نل ان وائٹ ڈیکلیئر کر دی گی وہ سٹرک ڈاؤن ہو جائے گا اب قوانین بنانا کس کا کام ہے لیجسلیشن کس کا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے لیکن ان قوانین کو انٹرپیٹ کرنا جوڈیشری کا کام ہوتا ہے تو اس کا سوال یہ ہے کہ جب بھی کسی قانون کو یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں کیا یہ جو قانون ہیں یہ سارا کا سارا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہیں یا اگر اس قانون میں کوئی ایک چپٹر کوئی ایک سیکشن کوئی پرویشن کچھ ورڈنگز اگر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں تو یہ چیک کرنا اس کے لیے ایک عدالت بنائی گئی ہے جس کا نام ہے فیڈرل شریعت کوٹ ٹھیک ہے فیڈرل شریعت کوٹ کس لیے بنایا گیا ہے کہ قوانین کو دیکھیں کیا یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو پھر تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہیں تو کس حد تک نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کو بتانا ان چیزوں کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس لیے نہیں ہیں یعنی قرآن یہ کہتا ہے اور یہ قانون یہ کہتا ہے یا سنت میں یہ ہے اور یہ قانون یہ کہتا ہے تو یہ چیزیں فیڈرل شریعت کوٹ کرے گی یہ ان کا فنشن ہے اب فیڈرل شریعت کوٹ کیا ہیں دیکھیں جب بھی ہم بات کریں گے فیڈرل شریعت کوٹ کی تو it means یہ میں fsc لکوں گا فیڈرل شریعت کوٹ میں آٹھ ججز ہوں گے یہ جو ججز ہیں they all shall be muslims سارے کے سارے جو ہیں وہ یہاں پر muslim ججز ہوں گے ایک چیز آپ لوگ یعنی سے یاد رکھ لیں کہ فیڈرل شریعت کوٹ میں کوئی non muslim ججز نہیں ہوگا اور آٹھ سے زیادہ ججز بھی یہاں پر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ان کو appoint کون کرے گا president کریں گے کیسے کریں گے طریقہ کار کیا ہیں already 175 اے میں ہم بہت ہی detail سے discuss کر چکے ہیں اس پر یہ ہم high court میں پڑھ چکے ہیں supreme court کے topic میں پڑھ چکے ہیں الگ سی بھی اس پر ایک lecture ہے short review میں آپ کو یہاں پر دے دیتا ہوں کہ فیڈرل شریعت کوٹ کے appointment کا وہی جو ایک judicial commission of parliamentary committee وہ سارا طریقہ کار ہیں judicial commission میں کون ہوگا chief justice of Pakistan ہوں گے for most senior judges ہوں گے اس کے ساتھ ایک former judge یا chief justice of supreme court ہوں گے attorney general for Pakistan ہوں گے federal law minister ہوں گے اور ایک senior advocate جن کو دو سال کے لیے اس commission کا member بنائے جائے گا پاکستان بار کونسل اس کو nominate کری گی 9 لوگ یہ ہو گئے اور اس کے ساتھ federal شریعت کوٹ کے chief justice اور ایک senior ترین judge اس commission کا حصہ ہوں گے یہ 11 لوگ ہوں گے جیسے کہ وہ اسلامباد ہائی کوٹ کیلئے ہیں اسی طرح یہاں پر federal شریعت کوٹ کیلئے یہ ایک judicial commission ہوگا جو کہ parliamentary committee کو نام بیجی کی parliamentary committee میں 8 memberان ہوتے ہیں چار senate سے چار national assembly سے دونوں حقصے سے دو دو لوگ treasury benches سے ہوں گی یعنی حکومتی benches سے اور دو لوگ opposition کے benches سے پارلیمنٹی committee جو ہیں وہ اپنی majority سے نام confirm کرنے کے prime minister کی طرح صدر پاکستان کو دی گی اگر ان کو اس پر اعتراض ہیں تو 3 by 4 majority سے اس کو جو ہے وہ confirm نہیں کرے گی reasons record کروائے گی اور prime minister کی طرح پھر commission کو بیجی گی یہ سارا process اس لیے میں یہاں ڈیٹیل سے نہیں discuss کر رہا کیونکہ already ہم discuss کر چکے ہیں تو اس پر یہاں پر ہم time جو ہے وہ ویس نہیں کریں گے time کو save کرنی کیلئے میں نے آپ کو short review دے دیا ہے اگر آپ پھر بھی ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو link جو ہے وہ دے دوں گا description میں آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں so appointment کا وہی طریقے کار ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو 8 judges ہیں آپ لوگ ان میں سے یہ چیز یاد رکھیں کہ 4 judges جو ہیں وہ ایسے judges ہوں گے جو کہ high court کے judge کیلئے qualify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو high court کے judge کیلئے qualification ہے وہ ان چار judges کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے high court کی judge کیلئے کیا qualification ہے high court کے topic میں آپ ڈیٹیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ citizen of Pakistan ہونا چاہیے 45 years اس کی age ہونی چاہیے 10 سال اس نے practice کی ہو یا 10 سال کسی civil service کا member رہا ہو یا 10 سال اس نے کوئی official judicial office ہے اس کو hold کیا ہو ٹھیک ہے so یہ اس کا criteria ہے high court کے topic میں ہم جو ہیں وہ اس کو discuss کر چکے ہیں یہاں بہت ساری چیزیں already بہت زیادہ discuss کر چکے ہیں تو اس لئے میں ان کو avoid کروں گا ٹھیک ہے اب چھا اب ان چار کے بعد یہ جو high court کے judges ہیں ان چار کے بعد تین جو ہے وہ یہاں پر علماء ہوں گے ٹھیک ہے علماء ہوں گے یہ جو علماء ہیں at least ان کا 15 سال experience ہو کس چیز میں Islamic law میں instructions میں research میں ان کا کم از کم 15 سال کا experience ہو تین سے زائد علماء نہیں ہوں گے اور چار سے زیادہ ایسی judges نہیں ہوں گے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ judges یعنی آٹھ final judges ہوں گے آٹھ سے زیادہ یہاں پر judges نہیں ہوں گے including the chief justice ٹھیک ہے ان آٹھ میں سے چار ایسے judges ہوں گے جو کہ high court کی جو judge کی qualification ہے اس پر پورا اترتے ہیں ان کے ساتھ تین ایسے judges ہوں گے جو کہ علماء ہوں ٹھیک ہے اور ان کا پندرہ سالہ experience ہو federal شریعت court کی جو chief justice ہوں گے ان کی لیے ضروری ہیں کہ وہ supreme court کی judge کی qualification پر پورا اترتے ہوں یا high court کے permanent judge کی qualification پر سپریم court کی لیے qualification ہے citizen آف پاکستان اور high court میں کم از کم پان سال تک کام جو ہے وہ کر چکے ہوں as judge ٹھیک ہے یا پھر ان کو پندرہ سال مطلب ایسی advocate کی practice کی ہو تو سپریم court کے judge ان کو بنایا جا سکتا ہے permanent judge کی کوئی مطلب for the شریعت court میں judge appoint کرنا ہو تو اس judge کی consent لینا ضروری ہے president کیا کریں گے اس high court کی chief justice کے ساتھ consultation کر کے اس judge کو federal شریعت court میں appoint کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ تین سال کیلئے یہ لوگ آفس کو hold کریں لیکن president جو ہے شریعت court کا ایک مطلب جو ان کی basic information constitution ہے کہ judges کون کون سے ہوں گے کیسی ان کی appointment ہوگی اور پورا جو طریقے کار ہیں اب جو basic ہمارا topic ہے فیڈر شریعت court کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں ہیں وہ ہیں اس کے powers اس کے اختیارات ٹھیک ہے اس کے اختیارات جو ہیں اس کے حوالے سے پانچ articles ہیں اس میں بات کی گئی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت important ہے فیڈر شریعت court کی جو jurisdiction ہے وہ اصل میں بہت important ہے باقی یہ جو پورا process ہے یہ تو ہم already پڑھ چکے ہیں ایک اس میں سب سے پہلے ہے 203 D پھر ہے 203 DD پھر ہے 203 E پھر ہے 203 J اور 203 G یہ جو پانچ سب articles ہیں 203 کے ایک چیز یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں یہ جو D E G یہ پہلے constitution میں نہیں تھا جو original constitution ہے وہاں پر فیڈر شریعت court نہیں تھی پھر D E J وغیرہ یہ ساری چیزی لکھی ہوئے نا it means کہ یہ amendment کی گئی ہے constitution میں ان articles کو amend کیا گیا ہے یہ amendment کے طرح لائے گیا ہے تو اس لئے یہ چیزی لکھی ہوئے ہے اچھا اب 203 کیا ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے powers jurisdiction and functions of the federal شریعت court وہ کیا ہیں 203 D کیا کہتا ہے اس federal شریعت court کے function کیا ہیں یہ اس کے اختیارات کیا ہیں اس کی jurisdiction کیا ہے federal شریعت court کا primary function یہ ہے کہ یہ قانون کو چیک کرے گی کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ ہے federal شریعت court کا کام یہ ان کی jurisdiction ہے وہ یہ کرے گی کوئی بھی ان کے سامنے question آجاتا ہے کہ اس چیز کو examine کرے یا اس question کو answer کریں اس کو decide کریں کیا یہ قانون اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے اب کسی قانون کو دیکھنی کیلئے ان کے پاس کیا ذرائع ہیں دیکھیں ایک تو یہ خود سو موٹو action لے کے بھی کر سکتی ہے یعنی اپنے آپ ایک action لیتی ہے اور اپنے آپ کسی قانون کو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ سکتی ہیں دوسرا راستہ کیا ہے کہ کوئی بھی citizen پاکستان پیٹیشن فائل کر سکتا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ قانون اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی پیٹیشن فائل کر سکتی ہیں ٹھیک کسی خانون کو اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھنی کیلئے اور جو پیٹیشن گورنمنٹ ہے وہ بھی ایک پیٹیشن فائل کر سکتی ہے فیڈرل شریعت کورٹ اس خانون کو دیکھیں کہ کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں اب جو پیٹیشن فائل کی گئی ہیں وہ سوموٹو لے کے کسی خانون کو چیک کرتی ہیں کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں تو اگر یہ قانون جو ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ میں دیا گیا ہے یعنی فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ میں ہے فیڈرل دیے گئے ہیں ایسی چیزیں وہاں پر لکھی گئی ہیں جن پر فیڈریشن جو ہے وہ قانون سازی کری گئی ٹھیک ہے دیکھیں اٹھاروی ترمیم سے پہلے ہمارے کونسٹویشن میں تین لسٹ ہوتے تھے فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ پروینشل لیجسلیٹیو لسٹ اور لیجسلیٹیو لسٹ فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ اس لیے تھی کہ فیڈریشن جو سنٹرل گورمنٹ تھی صرف وہی اس پر مطلب قانون سازی وغیرہ ان کے اختیارات تھی ان کی اگزیگیٹیو پاورز تھی پروینشل لیجسلیٹیو لسٹ ایسے میٹرز وہاں پر دی وے تھے ایسی ایشیوز تھی ایسی فیڈز تھی ایسے ایریاز جن پر صبائی وہاں پر قانون سازی ہوتی تھی وہ صوبوں کے اختیارات تھی اور جس پر دونوں قانون سازی کرتی تھی اب کونسٹیٹیوشن میں یہ جو فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ ہیں وہ ایسے میٹرز اس پر دیویں جس پر قانون سازی کر سکتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی میٹرز آتے ہیں ان سب پر پروینسز قانون سازی کرتی ہیں اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبوں کو بہت ہی زیادہ خود مختاری دی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو ترمیم کی تھی اس میں بہت ہی زیادہ اختیارات دی گئی ہیں پروینشل اٹھونمی آئی ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد اور وہ جو لسٹ ختم کی گئی اب اس لسٹ میں بہت ہی لیمیٹڈ چیزیں ہیں جیسے کہ دیفنس کرنسی فوران افیرز یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں باقی بہت ہی زیادہ میٹرز اب سوبوں کے ثواب دید ہیں اب انہی پر وہ لیجسلیشن کرتی ہیں جیسے کہ ایڈوکیشن ہیلتھ وغیرہ اب اگر یہ جو میٹر ہیں یہ جو ایشو ہیں جس پر قانون سازی کی گئی ہیں ایسا قانون بنائے گیا ہے جو کہ اسلامی طالبات کے مطابق ہے یا نہیں اگر یہ فیڈرل کوٹ ایک نوٹس جاری کری گی جس میں سارے پٹیکلرز بھی لکھے جائیں گے یہ قانون اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو اس میں خرابیہ ہیں یہ سیکشن ہے یہ پرویشن ہے یہ پیرگراف ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں فیڈرل شریعت کوٹ ایک نوٹس دی گے گا کہ آپ بتائیں آپ نے یہ قانون بنائے ہیں اس بندے کا اعتراض ہیں یا یہ عدالت اس چیز کو سمجھنا چاہتی ہیں تو عدالت سمجھنا چاہتی ہے بتائیں آپ اپنا stance رکھیں کیسے یہ قانون اسلامی طالبان کے مطابق ہے وہ پھر عدالت کو اس پر اسسسٹ کری گی ان کو سنا جائے گا اس کے بعد بھی عدالت کی رائے ہیں کہ اس تعلیمات کے خلاف ہیں اور اس قانون اور اس آرڈر میں کیا کیا جائے گا دیکھیں اس آرڈر میں سب سے پہلے چیز ریزن سے لکھ جائیں گے ریزن لکھے جائیں گے عدالت جو اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ اس سنامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے یہ قانون تو کیوں نہیں ہے یعنی کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہیں جس کے خلاف یہ قانون ہیں کیا سنہ میں ایسی مطلب کوئی آہدیث ہیں کوئی واپیہ ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سنت کو اگر ہم دیکھیں اس حدیث کو دیکھیں اور پھر اس قانون کو دیکھیں تو ہمیں یہ قانون نبی صلی اللہ اللہ کوئی پرویشن کوئی پیراگراب یا کچھ ورڈنگز اس قرآنی آیت کی یا حدیث کے اگینسٹ ہیں یا عدالت اگر یہ کہتی کہ یہ قانون جو ہے اس کے جو لیگر ری پرکشن ہوں گے یا جو اس کے فیوچر کونسیکوینس ہوں گے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے وہ پھر اسلامی جو انجنکشن سے اس میں نہیں آتے تو عدالت اس کی ایکسٹن جو ہے وہ لکھی گی اس ان دو چیزوں کے ساتھ عدالت ایک ڈیٹ بھی لکھی گی کیا ڈیٹ لکھی گی کہ اس ڈیٹ سے اس تاریخ سے یہ فیصلہ ایفیکٹیو ہوگا یعنی اس ڈیٹ سے یہ قانون ختم ہو جائے مارچ دو ہزار بائیس سے یہ فیصلہ ایفیکٹیو ہوگا اور مارچ دو ہزار بائیس کے بعد یہ جو قانون جس کو فیڈل شریعت کوٹ نے اس ری پنگ انجنکشن خرار دیا ہے یہ ختم ہو جائے گا فیڈل شریعت کوٹ فیصلے میں یہ چیز سپیسیفائی کرے گی اب دیکھیں نہیں ہوگا جب تک اپیل کی جو ٹائم ملا ہے وہ ختم نہیں ہوتا اپیل کی کیا ٹائم ہے جی اپیل کی ٹائمن ہے سکسٹی ڈیز ہم سپوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ساٹھ دن تک فیڈل شریعت کوٹ اس فیصلے کو افیکٹیو نہیں قرار دے سکتی یعنی جو ڈیڈ ڈالی گی وہ ساٹھ دن کے بعد کی ہوگی ٹھیک ہے جنوری فرس جنوری کو فیصلہ آیا ہے تو فیبری اور مارچ تک یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلو چار مارچ تک یعنی ترڈ یا فورت مارچ کے بعد ہی یہ فیصلہ افیکٹیو ہو سکتا ہے اور اگر اپیل ہوئی ہے اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل کا ٹائمنگ ہے ٹھیک ہے اگر اس کے خلاف اپیل نہیں ہوئی پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اپیل ہوئی ہے اس فیصلے کے خلاف تو جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آتا یہ فیصلہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو اگر قانون فیڈرل فیڈریشن کا ہے یا پروینشل گورنمنٹ کا ہے تو پروینشل گورنمنٹ کو کہی گی یعنی صدر پاکستان کو یا اس صوبے کے گورنر کو وہ ساری چیزیں بیجی گی ٹھیک ہے اور صدر پاکستان یا جو گورنر ہے وہ ایسے اقدامات اٹھائے گی ایسے ایکشن لے گی تاکہ اس قانون کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں وہ ڈال سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریویشنل اینڈ ادر جوریسٹکشن ٹھیک ہے ریویشنل اینڈ ادر جوریسٹکشن جو کہ آئین کے آرٹیکل 203 ڈبل ڈی میں دیا ٹھیک ہے انہوں نے جو کیس ڈیسائیڈ کیا ہے وہ انفورسمنٹ آف حدود لاز کے تحت ہیں تو فیڈرل شریعت کوٹ اس جو فیصلہ ہے یا وہ جو آرڈر ہے اس کرمینل کوٹ کا اس کو منگوا کر دیکھ سکتی ہے کہ کیا یہ آرڈر ہے یا یہ جو فیصلہ ہے یہ کریکٹ ہے یا نہیں اس کی لگلیٹی کو دیکھ سکتی ہیں کیا یہ قانونی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ جو پروسیڈنگ ہے اس کی ریگولیٹی کو چیک کر سکتی ہیں کہ کیا نیچے جو کرمینل کوٹ ہے انہوں نے کوئی بے ذابطہ ہی تو نہیں کی جو کاروائی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ جو سزا دی ہیں اس نیچے لی عدالت نے اس کو دیکھ سکتی ہیں جو آرڈر پاس کیا ہے اس کو دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزی جو ہیں اس عدالت کی فائنڈنگ ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کیا عدالت کی یہ فائنڈنگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یعنی فائنڈل شریعت کورٹ کے پاس اختیارات ہیں کہ جو کریمینل کورٹ نے حدود لاؤس پر فیصلہ دیا ہوا ہے اس کو منگوا کر روائز کر سکتی ہے اس کو دیکھ سکتی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یاد رکھیں جب بھی فائنڈل شریعت کورٹ ریکارڈ منگوا گئی روائز کرنے کیلئے ریویشن کیلئے تو اگر سزا ہوئی ہے وہ سسپنڈ ہو جائے گی اگر ملزم جیل میں ہے تو اس کو زمانت دی جائے گی فیڈرل شریعت کورٹ ان کیسز میں جو بھی آرڈر ان کو پر ٹھیک لگتا ہے اس کو پاس کر سکتی ہے لیکن اس آرٹیکل کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ جو نیچل عدالت نے کسی بندے کو ایکویٹ کیا ہے تو اس کو سزا دے دیں فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس اس آرٹیکل کے تحت یہ اختیارات نہیں ہیں اچھا یہ کیا ہے دو سو تین ا یہ ہے پاور اینڈ پروسیجر آف کورٹ پاور اینڈ پروسیجر آف کورٹ اگر فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے کوئی سیول سوٹ ہیں تو فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس سیول کورٹ کے تمام اختیارات جو کی سی پی سی کے تحت کسی بھی سیول کورٹ کے پاس ہوتے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس وہ تمام اختیارات آجاتے ہیں جیسے کی کسی کو سامن کرنا کسی بندے کو بلانا کہ آپ آئیں یہ دارت میں پیشی دیں یا کوئی ڈاکومنٹ دسکور کرنا پروڈیوس کرنا کسی گواہ کو یا کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ اگزیمین کرنا کسی گواہ سے افیڈیویٹ پر بیان وغیرہ لینا یہ سارے فیڈرل شریعت کورٹ کے اختیارات ہیں اس آرٹکل کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس اختیارات ہیں کہ کسی کو پنش کرے کونٹیمٹ آف کورٹ میں اگر کوئی بندہ توہی ادالت کرے تو فیڈرل شریعت کورٹ اس کو پنش کر سکتی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس اپنی ججمنٹ یا آرڈر ریویو کرنے کی بھی اختیارات ہیں وہ ریویو کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس آرٹکل میں اور بہت ساری چیزی کہیں گئی ہیں جیسے جو عدالت ہو اس کے ساتھ کم از کم پان سال تک اس نے ہائی کورٹ میں وقالت کی ہو یا وہ جو جوریس کنزلٹ ہیں ان میں سے ایک ہو جوریس کنزلٹ کیا ہے دیکھیں فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک پینل بنایا گیا ہے پینل میں کون ہے جی پینل میں ایسے علما ہیں ایسے لوگ یہاں بٹھائے گئے ہیں جن کو شریعہ لا پر پورا کمان حاصل ہے تو ان لوگوں کو جوریس کنزلٹ میں بٹھائے گیا یہ ایک پینل ہے یہاں سے پارٹی کسی کو چوز کر کہ آپ یہ کیس پلیٹ کریں لیکن یہ جو لوگ ہوں گی جو لیگل پریکٹیشنر ہے یہ پارٹی کا موقف سامنے نہیں رکھیں گے کہ میرا کلائنٹ بے گناہ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے نہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ اس چیز کو انٹرپریٹ کری گی اس جس چیز پر اعتراض ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں ان چیزوں کو جتنا کہ یہ لوگ جانتے ہیں اپنی نولیج کے مطابق ان چیزوں کو سامنے رکھے گی کہ یہ مسئلہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کری گی پارٹی کی طرف سے یہ نہیں کہ میرا کلائنٹ یہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر نہیں ہوں گی ان لوگوں کی بیسک ڈیوٹی یہ ہے یہ عدالت کی مدد کریں کہ ہمارا سٹانس یہ ہے کہ یہ قانون اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے یا یہ سزا بغیرہ اس کے اگینس ہیں اچھا اس کے ساتھ اب کیا ہوگا عدالت کے پاس یہ بھی اختیارات ہیں کہ وہ کسی کو بھی چاہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں کہیں سے بھی وہ سکتی ہے ٹھیک ہے سو یہ ہیں آرٹیکل ٹو زیرو تری ای کے تحت اچھا ٹو زیرو تری جے کے تحت عدالت کے پاس پاور آف رول میکنگ کے اختیارات ہیں ٹھیک ہے عدالت اپنی لئے جو ہے رول بنا سکتی ہیں رول میکنگ کے اختیارات ہیں ٹو زیرو تری جے یہ جوریسڈکشن کو بار کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بار آف جوریسڈکشن ہے بار آف جوریسڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عدالت انکلیوڈنگ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ اور یا کوئی بھی ٹریبیونل ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی ایسے پروسیڈنگ کو انٹرٹین کریں وہ کوئی بھی ایسا کیس چلائیں کوئی بھی ایسا میٹر دیکھیں کوئی بھی ایسا ایشو دیکھیں جو کہ فیڈرل شریعت کوٹ کے اختیارات ہیں ٹھیک ہے فیڈرل شریعت کوٹ کی جوریسڈکشن ہے ان کو کوئی بھی اور کوٹ یا ٹریبیونل تو اگر یہ جوریسڈکشن کوئی اور عدالت اکسرسائز کرتی ہیں تو جوریسڈکشن اکسرسائز یہ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ان کی یہ جو جوریسڈکشن اکسرسائزمنٹ ہے یہ غلط ہوگی ٹھیک ہے کوئی ہائی کوٹ جو ہے وہ اپنی سو موٹو سے یہ چیز نہیں کر سکتی کہ وہ قانون کو دیکھیں کی اپیل کا رائٹ ہے وہ کیا ہیں کہاں پر ہوتی ہیں اور کون اس کے اپیل کو سنے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہیں وہ آئین کے آرٹیکل ٹو زیرو تری ایف کے تحت ہوتی ہیں ٹھیک ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل کا رائٹ ہیں وہ آرٹیکل ٹو زیرو تری ایف میں ہے ٹھیک ہے آرٹیکل ٹو زیرو تری ایف کے تحت فیڈر شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوتی ہے اب سپریم کورٹ میں یہ جو اپیل ہوگی یہ کوئی بھی بندہ جو کیونکہ فیڈر شریعت کورٹ کے فیصلے سے اگری و کر سکتا ہے ساٹھ دنوں کے اندر اپیل میں جا سکتا ہے دو مہینی کا تائم پیرٹ ہے فیڈر شریعت کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ساٹھ دنوں کے اندر اپیل کر سکتی ہیں لیکن بہت بیزی ہوتے ہیں ظاہر گورنمنٹ کے بہت سارے کام ہوتے تو اس لئے ان کو ٹائم زیادہ دیا گیا ہے اچھا اب یہ اپیل کب ہوگی دیکھیں جب بھی کوئی بھی نیچلی عدالت جو نیچے والی عدالت ہیں وہ کسی بندے کو ایکویٹ کر دیں لیکن فیڈرل شریعت کورٹ اس آرڈر آف ایکویٹل کو ریورز کر دیں یعنی اس بندے کو بری کیا گیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کہے کہ نہیں اس کو بری نہیں کرنا ہے اس کو سزا نہیں ہے اور سزا بھی کون سی یا تو ڈیتھ پینالٹی دے دیں یا امپریزنمنٹ فور لائف دے دیں یعنی عمر قید کی سزا دیں یا چودہ سال یا اس سے زیادہ کی سزا دیں فیڈرل شریعت کورٹ اس بندے کو تو اس فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر فیڈرل شریعت کورٹ کسی کو سزا دے دیں کس چیز میں کنٹیمٹ میں اپیل ہو سکتی ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف لیکن تب جب فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہوئی ہیں اس کی لیے سپریم کورٹ لیو گرانٹ کر دیں لیو گرانٹ کرنے کا کیا مطلب ہے لیو گرانٹ کرنے کا مطلب یہ ہیں کہ آپ کا کیس ان میں سے کسی میں نہیں آتا لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات کو سپریم کورٹ کو سننا چاہیے ٹھیک ہے فور اگزیمپل جو سزا ہیں وہ چودہ سال نہیں ہیں دس سال ہیں ٹھیک ہے پانچ سال ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا غلط ہے اور سپریم کورٹ کو میری بات سنی چاہیے سو سپریم کورٹ اگر آپ کو لیو گرانٹ کرتی تو آپ کی بات سنی جا سکتی ہے ادروائز نہیں ادروائز آپ نے کیس ہے وہ اسی ایمبیٹ میں لانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سپریم کورٹ میں یہ جو اپیل کی جائے گی یہ سپریم کورٹ کے اورڈینری بنچ نہیں سنیں گی ٹھیک ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی اس کے لیے ایک سپیشل بنچ بنائے گیا ہے جسے شریعت اپلٹ بنچ کہا جاتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جو اپیل کی جائے گی وہ سپریم کورٹ میں کی جائے گی اور سپریم کورٹ میں یہ جو اپیل ہے یہ شریعت اپلٹ بنچ سنے گا کوئی اور بنچ یہ فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ نہیں سنے گا یہ صرف اور شریعت اپیلٹ بنچ جو کی سپریم کورٹ میں ہے وہ سنے گی اب دیکھیں یہ جو شریعت اپیلٹ بنچ ہے اس میں کون ہوگا اس میں بیسیکلی تین مسلم ججز ہوں گی شریعت اپیلٹ بنچ میں تین مسلم ججز ہوں گے اور دو علماء ہوں گی دو سے زیادہ علماء نہیں ہوں گے یہ شریعت اپیلٹ بنچ اس کے لئے ایک بنچ بنائے گیا ہے سپریم کورٹ میں صرف یہی بنچ اپیل سن سکتا ہے اس میں تین مسلم ججز ہوں گے دو علماء ہوں گے علماء وہ کہاں سے آئیں گے اس میں یا تو فیڈر شریعت کورٹ سے ان کو وہاں پر ان کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنی ذمہ داری سان انجام دی یا پریزیڈنٹ اور پاکستان جو آپ کو پتہ ہے وہ ایک پینل جاری کرتے ہیں کہ یہ علماء ہوں گے تو ان میں سے بھی کسی کو شریعت اپیلٹ بنچ میں بٹھایا جا سکتا ہے اچھا اب اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کی جتنی بھی فیصلے ہیں کسی قانون کو انہوں نے ریپنگنٹ جو اسلامی انجنکشن قرار دیا ہے تو وہ سارے فیصلے بائنڈنگ ہوں گے اگر اپیل میں ریورس ہو جائیں تو ایک الگ بات ہے اگر ان کے فیصلے بائنڈنگ ہوں گے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ جیسے کہ اب کسی قانون کو آن دی ٹچ سٹون آف اسلام انجنکشن چیک کرنا یہ صرف فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ریس ٹھیکشن ہے تو فیڈرل شریعت کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ اس چیز پر آتا ہے کہ یہ قانون اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو وہ قانون جیسے کہ ہم نے پڑا وہ ختم ہو جائے گا جیسے ہی وہ قانون ختم ہو گیا تو اب فیڈرل شریعت کورٹ یا ہائی کورٹ وغیرہ اس قانون کے تحت فیصلے نہیں نہ کر سکتی تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اختیارات زیادہ ہیں تو ایسی بات نہیں یہ صرف ان کی اپنی جورس جن ہے یہ ہائی کورٹ سے اوپر عدالت نہیں ہے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کیا ہے جو قوانین ان کو چیک کرتی ہیں کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں اب اس میں جو ججز ہوتے ہیں وہ آٹھ ججز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن میں چار جو ہیں وہ ان کے لئے ہائی کورٹ کی کالیفیکیشن ضروری ہیں اور تین علماء ہوں گے ٹھیک ہے جو چیف جسٹرس ہیں ان کے لئے ضروری ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کی جج بننے کی اہلیت رکھتے ہوں ٹھیک ہے تین سال تک کیلئے یہ آفس میں رہیں گے سپریم جو کونسل ان کو ہٹا سکتی ہیں یہ استیفہ بھی دے سکتے ہیں ان کی جو جورسٹکشن ہیں اس کے حوالے سے پانچ آرٹکل پڑھے ٹھیک ہے جس میں ایک میں ان کو پاور اور فنکشن وغیرہ ان کا ڈسکس کیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ کسی خانون کو چیک کر سکتی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے پھر ہم نے ان کی ریویشنل جورسٹکشن پڑی کسی بھی عدالت کی جو ہے وہ اگر انہوں نے انفورسمنٹ آف حدود کی تحت کوئی جو فیصلہ کیا ہے کسی کی اس کا ریکار طلب کر کہ ان کو چیک کیا جا سکتا ہے اس طرح اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ سیول کوٹ کے اختیارات ان کے پاس آ جاتے ہیں کنٹیمٹ آف کوٹ میں کسی کو پنش کر سکتی ہے پھر ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس رول بینکنگ کے اختیارات ہیں آخر میں جو ٹو زیرو تری جے ہیں اس کے تحت ہم نے یہ پڑھا کہ سپریم کوٹ کی جو جوریسٹکشن فیڈر شریعت کوٹ کی جوریسٹکشن ہے وہ کوئی بھی اور ادارہ چاہے ہائی کوٹ ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے اس کے اپیل کے حوالے سے پڑھا تو فیڈر شریعت کوٹ کی کسی بھی فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ میں اپیل ہو سکتی ہے کون سا فیصلہ جس میں کہ اوڈر اف ایک ویٹل ریورس ہوگے چادہ سال کی سزا دی جائے یا پنشمنٹ فور کنٹیمٹ آف کوٹ ہو یا کوئی بھی اور فیصلہ اگر سپریم کوٹ اس کی اجازت دیتا ہے تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور فیڈر شریعت کوٹ کی جو فیصلے ہیں ان کا بائنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ تا فیڈر شریعت کوٹ کے حوالے سے ایک لیکچر اگر آپ کا کوئی